موسیقی نمسکار آدھا پروگرام شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں آج کی جو مہمان ہماری شخصیت ہیں ان کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ ہر رشتے میں وشواس رہنے دو زبان پر ہر وقت مٹھاس رہنے دو یہی تو انداز زندگی جینے کا نہ خود رہو اداس نہ کسی اور کو رہنے دو ایسی شخصیت ہے ان کی بہت پیاری سی شخصیت ہے اور جن کا کلاسکی گائیکی میں اہم مقام ہے خوبصورت ماضی کے پنوں کے بیچ میں سے ان کی یادوں کو تلاشنے کے ہم کوشش کریں گے اسی لئے آج شخصیت کا محل بھی کچھ بدلہ بدلہ سا ہے ہمارے ساتھ ہیں آج کلاسکی موسیقی کی دنیا کا ایک بہت ہی حسین ستارہ پانڈل آجائے پوہنکر آواز جس نے تلاشی اپنی منزل آپ راجبھاؤ پوہنکر سوشیلہ پوہنکر کے گھر آجائے پوہنکر کا جن ہوا بچپن سے سنگیت کے پرتے ان کی رچی انہیں لے گئی سنگیت دگجوں کی صحبت میں اور یہ دگج تھے استاد امیر خان صاحب استاد سلامت نزاکت صاحب ہیرہ بھائی بروڑ کر پانڈل تو انکارنات تھاکر جیسی ہستیاں ماترت دس سال کی عمر میں کلکتہ موسیق کانفرنس میں استاد امیر خان صاحب نے انہیں انٹروڈیوز کیا کئی درشکوں سے اپنی آواز سے سننے والوں کو منتر مگد کر چکے اجائے پوہنکر نے شاستری گیت سنگیت کی انیک ویدھاؤں سے درشکوں کو منتر مگد کیا اپنی سفر میں انہیں بھرپور ساتھ ملا اپنی ہمسفر انجلی پوہنکر اور بیٹی ابیچیت پوہنکر کا سنگیت کی کوئی سیما نہیں یہ انہوں نے کئی بار ثابت کیا ابیچیت کے ساتھ ان کا فیوجن الیبم پیا باوری اس کی ایک مثال ہے اپنے سنگیت میں سفر میں وہ دیش و دیش میں اپنی آواز کا جادو بکھیر چکے ہیں اور اس خدمت کے لیے ان کی ستائش کئی نامی گرامی کلاکاروں نے بھی کی موسیقی کئی دشکوں سے سنگیت کی خدمت کر رہی پنڈت اجے پوہنکر آج نائی کلاکاروں کو تیار کرنے میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں بیشمار ایوارڈ سے نوازے جا چکی پنڈت اجے پوہنکر کا کہنا ہے کہ اپنی زندگی کی انتم ساس تھک وہ گیت سنگیت کی خدمت کرتے رہیں گے بہت بہت سوالیت پنڈے جی نوشکار سومنہ جی بہت اچھا لگ رہے اور شاید آپ کا ہمارا ملنا آج ایسے ہی لکھا تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس ملاقات کو ایک یادگار ملاقات بنایا جائے میں بہت پسند کرتا ہوں اس پروگرام کو میں کیا ساری دنیا بہت پسند کرتی ہے میرا بھی من ہو رہا ہے کہ کچھ باتیں کرو آپ سے بالکل تو آپ کی ماضی کی طرف چلیں گے آپ کے بچپن کی طرف چلیں گے ان یادوں کو ٹٹولنے کی کوشش کریں گے جو آج تک آپ نے سہیج کے رکھی ہیں کبھی کسی کو پتائی نہیں ہے تو میں یہ سب سے پہلے یہ ضرور جاننا چاہوں گے کہ نو سال کے عمروین ناکپور کانفرنس سے آپ کا ڈیبیو ہوتا ہے اور پھر آپ لگاتار چلتے چلے جاتے ہیں مادہ پتہ کا آپ کو ایک بہت اچھا سا یوگ ملتا ہے یاد کرنا چاہیں گے ان بچپن کے دنوں کو شیطانی کرتے تھے یا سیدھے سادھے تھے صرف سیکھتے ہی رہتے تھے بیٹھ کے میں نے شروعات سیکھنے کو پانچ سال کے عمر میں شروع ہوا میرا سلسلہ میری گروہ میرے ماتا جی ڈاکٹر سیمتی سوشیلا پوہنکر جو سیم بڑی اچھی گائیکہ تھی میوزیکالوجس تھی اور شیوز ہیڈ آب ڈپارٹمنٹ ان جبلپور یونیسیٹی میرے زک کیے ڈبل ڈاکٹر ریٹ تھی اس کے بعد میرے پیتا جی جو پروفیشن سے ایڈوکیٹ تھے وہ بھی بڑے اچھے گاتے تھے وہ صرف گانے کے لیے جبلپور سے لکھنوں سیکھنے جاتے تھے ڈاکٹر انہ صاحب راتن جنکر جی کے پاس تو ایسے میرے ماتا جی کرانہ گھرانے سے تعلقات رکھتے تھے پیتا جی آگرہ گھر آنے سے اور بڑے سمپنن پریوار میں جنم ہوا ہے تو بہت بڑے بڑے کلاکار بھی گھر پہ آتے تھے تو یہ بڑا صحبہ گرہ سارے بزرگوں کو نزدیک سے دیکھنے کا ان کا اشروعات پانے کا موقع ملا ہم اپنی باتشیت کو آگے بڑھائیں کیوں نہ آپ سے میں پہلے بندش سننوں بہت اچھی جو آپ کو بہت پساند ہو بچہ تو ساری پرانی بندشیں بہت ہی اچھی ہیں ٹھیک ہے میں مستاج جی امیر خان صاحب جو گاتے تھے اس سے شروعات کرتا ہوں موسیقا 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 چنہ بہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی موسیقی پنڈی جی میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کرانا گھرانا سے آپ آتے ہیں اور ویسے آپ نے اور تمام گھرانوں کو بھی بہت نزدیک سے دیکھا لیکن اپنے گھرانے کے اگر آپ کے اپنے خود کے گھرانے کی بات کروں اپنی کانٹریبیوشن کو آپ وہاں کیسے دیکھتے ہیں اور ایک خاص رنگ آپ کے گھرانے کا ضرور سننا چاہیں گے دیکھیں جیساں کرانا گھرانا میری ماتا جی کی طرف سے آئے کیونکہ میرے جو نانا جی تھے وہ کرانے گھرانے سے تھے اور پر نانا بھی پر نانا گھالی گھرانے سے تھے باپو جی زوشی جن کا ذکر کتابوں میں ہوتا ہے اچھا میرے جو پر نانا تھے وہ ناکپور میں راج گائک تھے لیکن ناکپور چھوڑ کے کبھی گئے نہیں بڑے زدی تھے وہ کہ نہیں یہیں رہیں گے کہیں جانا نہیں لیکن میری ماں زدی نہیں تھی اس لئے ہمیں وہ سلسلہ اور استاد امیر خا صاحب کی گائکی سے ہم لوگ سب مطلب اتنے مورید تھے کہ بس خا صاحب کا گانہ آنے اور لیکنی کیا جب بھی خا صاحب ناکپور آتے تھے یا اور کہیں آتے تھے تو جبلپور ضرور آتے تھے تو ہمارے بنگلے پر ضرور آتے تھے مجھے ہی بتائیے کہ کرانہ گھرانے میں آپ کا اپنا کیا رہا اس میں آپ نے اپنی طرف سے کوئی بندش بنائی یا کوئی راگ ایجاد کیا جسے بہت سے لوگ کرتے ہیں اس میں آپ کا کیا کیا رہا نہیں دیکھیں کیا رہا تو بزرگوں کا جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے لیکن جو کچھ ماتا جی نے کچھ ہمارے لئے بندش بنائی ہے کیونکہ میری ماتا جی بڑی اچھی کمپوزر تھی بہت خوبصورت کمپوزر تھی اور میری زید ایسا ایسا تھی کہ میں کہتا تھا رات میں مجھے راگ گانا ہے تم کمپوزیشن بناو مجھے وہ سیم کمپوزیشن نہیں گانا ہے تو وہ کہتی تھی لازم مومنٹ تم بولتے ہو یاری کیا کرتے ہو تو ان کی میں سنا سکتا ہوں آپ کو موسیقی موسیقی بہت ہی سندھا میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی پندی جی جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ بچپن سے آپ نے باقاعدہ سٹیج پرفارمنسز دینے شروع کیے لیکن ایک بڑا پرفارمنس ہم جیسے کہتے ہیں جب بہت سے بڑے نامی گرامی گائک سامنے بیٹھے ہوں اور آپ سے کہا گیا ہو کہ بھائی اب تمہاری بار ہی ہے کیونکہ عمومن جو جونئر آرٹسٹ ہوتا ہے وہ پہلے گاتا ہے پھر اس سے سینئر تو وہ کونسا ایک بڑا موقع تھا جب آپ نے باقاعدہ سٹیج پرفارمنسز ایز ای پروفیشنل آرٹسٹ کے طور پر شروع کیا جی ویسا آٹھ سال آٹھ نو سال کی عمر ہوگی ناکپور میں جو فیسٹیول ہوا تھا اس میں استاد علیم عبدالحلیم دعفر خان صاحب جو ستار بڑے مشہور کلاکار ہیں استاد جی ہے اس کے بعد نرملا آرون جی تھمری گائی کا جو تھی گوویندہ جی کی ماتا جی بہت مشہور تھمری گائی کا تھی اور کئی سارے اسی میرے خیال سے استاد نزاکت علی سلامت علی خان صاحب بھی تھے جی اور عمر میں میں سب سے چھوٹا لیکن میرا ایسا ہوا کہ میرا گانا سب کو اچھا لگتا تھا بہت اشیرواد ملے اور اس زمانے کے علا کر سچے دل سے اشیرواد دیتے ایسا ہوا کہتی تھی کہ جیت کے آنا جسے کہتے چھا جانا بس گا کے نہیں آنا ایسا بھی کہتی تھی جی ویسا تو یہ تو پونہ کا قصہ ہے سوائی گندور فیسٹیوال میں جب پنڈیت بیمچن زوشی جی بھارت راتنا پنڈیت بیمچن زوشی جی نے ففٹی نائن میں مجھے بلوائے تھا ففٹی نائن مطلب آپ کتنے سال ہو گئے دیکھے ایسا کچھ دس گیارہ سال کی عمر ہوگیا بہت بڑا فیسٹیوال ہوتا ہے ہمارے انڈیا کا تو اس سمیں میرے ماتا جی نے بھیجا تھا مجھے اور یہ بول کے بھیجا تھا کہ تم جیت کے آوگے فیسٹیوال ویسے واپس نہیں آنے کا اور لار پیار میرے کچھ نہیں ہوتے تھے جب گانا سکھاتی تھی تب بلکہ میرے پتا جی ماں کو ڈاٹے تھے کہ یہ کیا ہے وہ نودہ سال کا بچہ اور تم کیا اس سے ریاض کرواتی ہو تو وہ کہتی تھی کہ اس معاملے میں آپ مجھ سے کچھ مت کہیے گا اتنی لیبرٹی مجھے آپ دیجے گا کہ میں اس کی گروہ ہوں اس کے بعد میں میرا مجھے شاگیرد ہے ابھی وہ بعد میں میرا بیٹا ہے اس کے بعد لار پیار بہت ہوتے تھے لیکن اس وقت نہیں تو جب ایسا بول کے بھیجا تھا مجھے تو وہ فیسٹیوال میں گانا اتنا اچھا ہوا ایسا لوگ بولتے اس کے بارے میں بہت لکھا گیا ہے طبی سے ایک چائل پروڈی جی کر کے نام میرا ہوا اور جس میں فیل میں سامنی ہرہ بھائی بڑو دیکھ کر جی گنگو بھائی انگل جی پرنیت بھیمچن زوشی جی وہ بڑے بڑے دگج لوگ بیٹھے تھے اور اس سمائے آریٹوریوم میں بیٹھ کے نکل جانا ایسا نہیں ہوتا تھا وہ سب مجھے سننے کے لیے کہ لڑکا کیسا گاتا ہے اور اس کے لیے بیٹھے تھے بس وہ میں اپنی لفظ میں نہیں لیکن بہت ہی سرانہ کی بہت بڑے بڑے شب بولے انہوں نے جو میں میرے موں سے نہیں بولنا چاہتا ہوں لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ بہت ہی مطلب بڑے شب بولے انہوں نے اس دن ماں نے کیا کہا ماں نے کہا جب میرے کو ہرہ بھائی جی نے ایک بات بتائی کہ دیکھو پروگرام کے پہلے شام کو سائی بابا کا ان کے گھر میں چھوٹا سا مندیر تھا تو بولے تم بار بار وہاں جا کے بولتے تھے کہ میرا پروگرام جو اچھا ہونے تو سائی بابا نہیں تو ماں گھر میں گھسنے نہیں دے گی تو یہ بتاتی تھی وہ اور بولے بچ آج سائی بابا نے تم پہ کرپا کی ہے اتنا اچھا گاہ ہے تم نے پانڈی بھیبسے جی نے بھی بولا تو اس طریقے سے میرے کو ایک بہت بڑا بریک سوائی گندر فیسٹیویل سے ملو پانڈی جی آپ کے کچھ اپنے ہیں جنہوں نے آپ کے آج تک کے سفر کو دیکھا ہے آپ کے ساتھ سنگیت کی دنیا میں رہے ہیں انہوں نے اپنی کچھ باتیں شیئر کی ہیں آپ سے مطالق ہم لوگوں سے ہم چاہیں گے آپ کے ساتھ ساتھ ہماری آڈینس بھی دیکھیں تو آئیے دیکھتے ہیں پانڈیت عجی جی کے لیے ان لوگوں کا کیا کہنا ہے ابھی میں جس وقتی کا ذکر کر رہا ہوں بہت گنی بہت سوڑیلے اور سنگیت کے لیے پورا سنگیت کے لیے انہوں نے پورا جیون دیا جی رہے ہیں عجی پہن کر جی میرے بھائی کی طرح ہیں بلکل بھائی کی طرح ہیں اور ان کے ساتھ مجھے کچھ اوثر ملے ہیں جس میں ان کو ہم نے سنا ہے ہم بیٹھے ہیں اور کبھی بھوشہ میں ایسا ہی مانے کہ ان کے ساتھ ہم کچھ کاریکم کریں اس کی ہم ابھی لاشا رکھتے ہیں لہذا ان کے لیے بہت دور شکھ کامنا خوب اچھے رہے ہیں وہ خوب گاتے رہے ہیں لوگوں کو سکھاتے رہے ہیں یہ میری بڑی بھائی کیا ہے ایک ایسا موردھن نکالاکار پنڈت عجی پہن کر کی روپ میں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے بڑی خاصیت عجی بھیا کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے بندھن سے مکت شاستری سنگیت کو کی ہمارے ہاں گھرانوں کا ایک بندھن ہوتا تھا اور ہر ایک پیلتی گھرانوں پر اور گھرانے داریت پر اور اپنی ان پرمپراؤں کو بہت زبردستی باندھ کر اور ایک بڑا روخہ سا گانہ ہوتا تھا وہاں پر عجی بھیا نے سبھی گھرانوں کی اچھائی کو اپنی گائی کی میں سماہت کیا اور ایک ایسی مدھور گائی کی ایک ایسی کرن مدھور آتما کو سپرش کرنے والی گائی کی جہاں مٹھاس ہی مٹھاس ہو تو مجھے رکھتا ہے کہ پنڈک عجی کو انکر کی یہ بہت بڑی دین ہے کہ انہوں نے اپنی سوچ کو اپنی تعلیم کو اور اپنی کلپناوں کو انہوں نے ایک بہت ہی مدھور روپ سے شاصلی سنگی جگت کو دیا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے جو آپ پنڈک بیرجو مہارا جی جیسے اتنے بڑے کلاکار جو اتنے بڑے گونی جن جو بزرگ ہمارے کلاکار ان سب کی اشیرواد ہے پھر ہمارے شکر سینجی سنگیت ناٹک اکیڈمی کے چیئرمن صرف چیئرمن نہیں ہے وہ بڑے اچھے ناٹککار بھی ہے اور سویم اچھے کلاکار بہت اچھا لگتا ہے ان سب کا شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا گرب ہوتا ہے بہت گرب ہوتا ہے اور ان کا پیار دیکھ کے بڑا ایسا لگتا چلیے ہم پیار تو جیت پائے ان کا آپ نے اپنی زندگی میں ان تمام لوگوں کو دیکھا ان کا ساندھ ملا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا جنہیں آج ہم صرف کتابوں میں دیکھتے ہیں یا حباروں میں پڑتے ہیں یہ میرا بڑا صحبہ آگے رہا ہے تو مجھے ان لوگوں کی بارے میں میں کیا میری آرڈینس بھی جاننا چاہے گی ان لوگوں سے جڑے میں کوئی قصے ہوں تو ضرور بتائیے وہ تو اتنی بڑی شکسیت بیگم اکتر صاحبہ جب جبلپور میں آئی تھی 1959 یا 60's تو بنگلے پہ آئی تھی انہوں نے ارگنائزر سے بولا تھا کہ دیکھو اس بچے کا گانا سننا ہے میرے کو کیونکہ میں نے پورے ہندوستان سے سنا ہے جتنے کا لاکار ہمارے پیٹرنیٹی کے اس کی بہت تعریف کرتے ہیں تو کھر ان کا بڑپن تھا وہ آئی ہمارے بنگلے پہ آدھا گھنٹہ میرا گانا سنا فیفٹی ون روپیز بلیسنگ کی طور پہ مجھے دیا کچھ سنانا چاہے گے ٹیبیٹ بھی دیا تھا میں نے تو وہ گزر فیسٹیول خزانہ ہمارے پنکا جوداز جی تلت عزیز جی اس کے بعد انوب جلوٹا جی یہ لوگ کرتے ہیں مجھے دیا جی 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 فیوزن پہ آپ کی کیا رائے ہیں کیونکہ عمومن جو کلاسیکی موسکی میں ایک بڑا نام کما چکے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ میں نے دیکھا فیوزن کو بہت جس گرنا کھلے دل سے سواگت نہیں کیا تو آپ نے اور ابجید نے دونوں نے مل کر ایک بہت خوبصورت سا آلوم بھی کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں فیوزن کو نہیں یادی کنفیزن نہیں ہے مائن میں تو فیوزن بہت اچھا ہے یادی ایک بنگالی لڑکا ساؤتھ ہنڈین لڑکی سے شادی کرتا ہے اور دونوں میں بڑا اچھا تال میل ہے تو بورا کیا ہے تو ہمارے اس میں کوئی کنفیزن نہیں ہے اور میرے خیال سے کسی بھی بڑے آرٹیس کو اسے ایلرژی نہیں ہے آفٹر آل سور کا کام ہے اور جیسے ہمارے پیاباوری جب بنا پیاباوری کا ایک قصہ تھا میں ابھی کوئی کونٹروورسی کھڑا کرنا نہیں چاہتا ہوں یہ پرانا کامپوزیشن ہے لوگوں کو لگتا ہے فلم کا گانا جی نہیں اچھا تو اس چیز کا بڑا دکھ ہوا ہمیں کی ہماری جگہ کوئی اور گا گیا چونکہ وہ کچھ الگ کام کرنے آئے تھے لیکن اس لئے میں نے بولا کانٹروورسی آپ کھڑا کرنے میں کیا مطلب ہے اور کچھ لوگوں کو ہم نے اپنے ساتھ جو رہا ہے پندی جی شخصیت کے ساتھ جنہوں نے آپ کے لیے اپنے ان پرانی یادوں کا ذکر کیا ہے آپ کے آج تک کے سفر کو دیکھا ہے ہم جاتے ہیں ہم لوگ انہیں بھی دیکھ لیں پھر باتچیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آداب میں آج اپنے پتا پندی تجھے پونکر جی کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا ویسے تو میرے پتا بھی ہیں گروہ بھی ہیں ان سے ہی میوزک سیکھا اور انہی کا میوزک سن کے بڑا ہوا ہوا ہم لوگوں نے ایک ساتھ بھی کافی کانسٹس پورے ورلڈ میں کیے ہیں اور میرے آلدم بھی کافی ان کے ساتھ آئے پی آب آوری وغیرے جو پورے ورلڈ فیموس ہوئے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی جو آواز ہے بڑی ہی یونیک آواز انڈیا میں ہے ایسی آواز دوسرے کسی آرٹسٹ میں ہمیں دیکھنے نہیں ملتی ہے اس طرح کی آواز کیونکہ ان کے آواز میں جو رو ہے وہ رو ہی سب سے ان کا بڑا میں کہوں گا میوزکل ایسٹ ہے تو ان کی گائی کی جو ہے وہ آج بھی کہ کہیں پہ بھی آپ ان کا گانا لگا لو تو اثر کرتا ہے اثر والی چیز جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے میرے خیال سے یہی میں نے سیکھا ہے ان سے فورن کا آشیرواد ہے اور میں چاہوں گا کہ ان کو دوان بہت لمبی عمر دے اور ایسے ہی گاتے رہے وہ اور سب کو مزا دیتے رہے آپ کیا کہنا چاہیں گے میرا بیٹا عبی جیت عیشور کراپا سے اچھا کام کر رہا ہے اور اس کو سب کی آشیرواد مل رہا ہے عموماً ایسا بہت گم ہوتا ہے کہ جیتے جی آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جو بہت سے لوگوں کو اس دنیا سے جانے کے بعد ملتا ہے اور میں خیال سے آپ نے وہ ایرا یا وہ پرسدی مسلمان دیکھا پرسدی سے بھی زیادہ مجھے ایک خوشی ہے کہ مجھے کلاکاروں نے اور بزرگوں نے پیار دیا اور عشیرواد دیا میں تو عشیرواد بلوں گا کہ انہوں نے واقعے میں عشیرواد دیا اور اس بل بوتے پہ آج جو کچھ ہے میں آگے بڑھا رہا ہوں میرا بیٹا بڑھا رہا ہوں میری میسس انجلی بھی بڑی اچھی گاتی وہ بھی ٹھومری مطلب ان کا بڑا اچھا بیاس کتاب لکھئے اور کلاسیکل تو گاتی ہے پھر میری بہن لندن میں ہے سواتھی نٹکر تو وہ بھی اچھا گاتی وہاں پڑھاتی ہے میرے بھائی کے بیٹے بھی گاتے ہیں اور ابھیجیت کا نام تو آپ نے سنا ہے اسی لئے کہا جاتے ہیں آپ کی فیمیلی سوریلی فیمیلی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ابھی تک تو کوئی اصور نہیں ہے کیونکہ میری ڈاٹر ان لاؤ دوہ شیز نوٹ ایمیوزیشین شیز ویری مچ فونڈ اف میوزک بڑی پوز پہ ہے وہ کل تو انسنگ چینل پہ وہ جوب کر رہی تو سارا میوزیکل باتیں بھی ہمارے ہاں میوزیکل ہوتی کسی کی برائی کبھی نہیں کرتے اس میں اچھا ہی دیکھنے کی کوچش کرتے ہیں چلتے چلتے میں آپ سے ہی ضرور جانا چاہوں گی کہ کبھی کوئی گیت جو آپ کو بہت پسند آیا جی ویسے میں بچپن سے فیلمی گانا سننے کا بڑا شوق تھا مجھے تو اب میں بڑی گولا ملکہ صاحب کا ایک جو یاد ہے باقی تو مجھے بھی پورند یاد نہیں آرہا ہے ایک لائن سنر تک مجھے شکسیت میں آج آپ تشریف لائی پندی تجے جی آپ کا بہت شکریہ بہت مجھے بھی بڑا مزہ آیا اور میں راج سبا ٹی وی کی طرف سے شکسیت پروگرام میں آپ نے مجھے جو موقع دیا بات چیت کرنے کا اس کے لئے بڑا شکر گزار ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی ایسے ہی تابندہ ستاروں کا سلسلہ شخصیت میں جاری رہے گا اجازت نیجی نمسکار آدھا موسیقی 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 موسیقی